نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں جہاں ہم آپ کو بزنس کی سچائی بتاتے ہیں آج ہم بات کریں گے اس سوال کی جو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سیر ہم بزنس کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بزنس سرو کرتے ہیں اور جلدی ہی فیل ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی بزنس سرو کرنے کی سوچ رہے ہیں یا حالی میں سرو کیا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سفل نہیں ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا میں آپ کو وہ سب باتیں بتاؤں گا جو آپ کو فیل ہونے سے بچا سکتی ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ سعی دیشہ میں سروعات کے کمی دوستو پہلا کارن ہے سعی دیشہ میں سروعات نہ کرنا جب لوگ نیا وزنس سرو کرتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی گلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ بینا سوچے سمجھے کود پڑتے ہیں جو اس میں دکان کھولتے ہیں یا کچھ سامان لے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس گراہت خود ہی آئیں گے لیکن یہ ہوتا نہیں ہے بزنس سرو کرنے سے پہلے آپ کو ایک ٹھوس پلان بنانا چاہیے کون سے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے آپ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں سمجھنی ہوگی اگر آپ نے صحیح سروعات نہیں کی تو آدھا کام وہیں فیل ہو جائے گا پوائنٹ نمبر ٹو در کے قارن ہار مان لینا دوستو اکثر لوگوں کو بزنس میں در ستاتا ہے اگر میں نے پیسے انویسٹ کیے اور سب کچھ کھو دیا تو یہ در آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا لیکن سچ یہ ہے کہ در کا سامنا کر کے ہی آپ سفل ہو سکتے ہیں اگر آپ نے خود پر بروسہ کیا تو کوئی بھی مشکل آپ کو روک نہیں پائے گی در سے باہر نکلیں دھیرے رکھیں اور یہ جانے کی ہر بزنس کو سمیہ لگتا ہے اگر آپ ہر چھوٹی مشکل سے ہار مانتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی سفل نہیں ہو پائیں گے پوائنٹ نمبر تین صحیح پروڈکٹ کی پہچان نہ کر پانا دوستو تیسری سب سے بڑی گلتی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے پروڈکٹ کی صحیح پہچان نہ کر پانا اگر آپ ایسا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں جس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو گرہک کیسے آئیں گے یا ٹارگیٹڈ کسٹمر کے بیچ کون سے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ جادہ ہے صحیح پروڈکٹ چھوڑنا بزنس کی سب سے اہم بات ہے دوستو اگر آپ کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو آپ چاہے کتنی بھی میند کر لیں دہاک آپ کے پاس نہیں آئے گا دوستو نمبر چار پوائنٹ ہے مارکٹنگ نہ کرنا مارکٹنگ کا بجٹ نہیں بنانا آپ کا پروڈکٹ چاہے کتنا بھی اچھا ہو اگر لوگ اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو کھری دیں گے کیسے دوستو میں ہمیشہ کہتا ہوں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا دوستو مارکٹنگ کرنا بہت جروری ہے اور آج کے سمیہ میں شوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتیار ہے بہت سے لوگ آج واتساب فیس بوک اور انسٹاگرام کے جری اپنے بزنس کو چلا رہے ہیں اگر آپ بھی مارکٹنگ پر دھیان دیں گے تو سفلتہ کی راہ اور بھی آسان ہو جائے گی پوئنٹ نمبر پانچ ہار نای ماننے کا سنکل دوستو آخر میں سب سے جروری بات سب سے جروری پوئنٹ کبھی ہار مت مانو بزنس میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں کئی بار آپ ایس افل ہوں گے لیکن اصلی ویجتہ وہی ہے جو ایس افلتہوں سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اگر میں نے ہار مان لی ہوتی تو آج میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا آپ بھی ہار مت مانیے لگاتار سیکھتے رہیے اور میند کرتے رہیے تو دوستو یہ تھے وہ پانچ پرمکھ کارن جن کی وجہ سے لوگ بزنس سلوک کرنے میں ایس افل ہو جاتے ہیں اگر آپ ان گلتیوں سے بچیں گے اور اپنے بزنس پر دھیان دیں گے تو سفلتہ آپ کے قدم چومیں گے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ جو کہیں نہ کہیں بزنس میں اپنے آپ کو سٹک مانتے ہیں آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں یا شاید آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں شروعات نہیں کر پا رہے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کا آپ شب کا دن شب ہو منگل میں ہوں ایسی منگل کامنا کے ساتھ اس ویڈیو کوئی بھی رام دیتے ہیں پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت